پاکستان's most watching legal awareness youtube channel اپنے الفاظ کے اندر بتاتا ہوں کہ فار ایسیمپل ایک شخص ہے اس کو پولیس والے ایک کیس کے اندر اس کے اوپر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر کے اندر پولیس انویسٹیکشن کے اندر کوئی سفیشنٹ ایویننس نہیں نکلتی سی ایف آئی آر بی سیکشن وان سکسین نائن کے ذریعے اور پولیس والے اس کو ریلیز کر دیتے ہیں ڈسچارج کر دیتے ہیں سسپنٹ کر دیتے ہیں اس کیس کو ڈسپوز آف کر دیتے ہیں داخلے دفتل کر دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس شخص کو ڈیفرنٹ اور مقدمات میں جو اور تھانوں میں یا اس تھانے میں اس نویت کا کوئی اور مقدمہ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ڈرگ کا ملزم ہے ڈرگ کا اوفینڈر ہے اس کے پر ڈرگ کی ایف آئی ایر ہوئی لیکن وہ اس ایف آئی ایر میں سے بری ہو گیا نکل گیا ڈسچارج ہو گیا ڈیلیز ہو گیا یا اس کے پر کوئی چوری کا مقدمہ ہوا اور اس مقدمہ میں سے وہ ریلیز ہو گیا تو اگر دوبارہ سے کوئی چوری ہوتی ہے یا ایسا ڈرگ کا کیس بند ہے پولیس والے اسی شخص کو اریسٹ کر لیتے ہیں یا کسی اور تھانے کی پولیس والے بھی اس شخص کو آگے اریسٹ کر لیتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے کیسے اس سے بچا جائے کیسے اس شخص کو یا وہ شخص اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے کیسے بطور وکیل آپ اپنے ایسے کسی کلائنٹ کو سیکیور کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں پہلے اس کا آپ کو لوجک تھیم سمجھاتا ہوں پھر اس کے لوجک اوپر آنگا ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر ایف آئی ایر ہوئی مان لیتے ہیں کہ جی ایک شخص کے اوپر نائن بی کی ایف آئی ایر ہوتی ہے نارکوٹیک سبسٹانس ایکٹ کی نائنٹین نائنٹی سیمن انستاد منشیات ایکٹ کی اس کے اوپر ایف آئی ایر ہو جاتے ہیں نائن بی کی اور اس شخص کے پاس سو گرام سے زیادہ تین سو یا پانچ سو گرام چرس کا مقدمہ ہوتا ہے کوئی شخص کہتا ہے جی اس کے پاس چرس ہے پولیس والے اس کے اوپر ایف آئی ایر دے دیتے ہیں اس کو ارسٹ کرتے ہیں لیکن اس کے پاس چرس نہیں ملتی چرس ثابت نہیں ہوتی اور پولیس والے وان سکسٹی نائن کی اپنی ایک سٹیٹمنٹ تیار کرتے ہیں اپنی ریپورٹ تیار کرتے ہیں جس کے اندر انسیفیشنڈ ایفیڈنس کا ذکر ہے سی آر پی سی وان سکسٹی نائن کے اندر پولیس والے کہتے ہیں جس کے اخلاف کوئی ایفیڈنس نہیں ملی تو لہٰذا اس کو ریلیز کر دیا جائے شوٹی باؤنڈ لے کر یا بد اوٹ شوٹی باؤنڈ جیسے بھی مناسو سمجھے یہاں پر حوالے کے لیے بتاتا چلوں کہ اگر پولیس والے کی شخص کو ایرسٹ کر لیتے ہیں تو سیکشن سکسٹی تھیری سی آر پی سی کے تحت مجسٹیر کی پرمیشن سے ڈسچارج نہیں کر سکتے بٹ وان سکسٹی نائن بھی ایک سیکشن پولیس والوں کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو اگر اس کے خلاف سفیشنڈ ایفیڈنس نہیں ملتی یہ نہیں لگتا کہ اس کو مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھجوانا چاہیے کیونکہ اس کے لیے ایفیڈنسی کوئی نہیں ہے تو اس کو ڈسچارج یا ریلیس کر سکتے ہیں شوٹی باؤنڈز لے کر یا بغیر شوٹی باؤنڈ کے بھی اب یہاں پر سب سے زیادہ ایسیو کریٹ ہوتا ہے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں پولیس والوں کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے دس بیس پچاس زار دے کر ایف آئی آر ہوئی جو میں نے آپ کو پروپوزیشن بتائی کہ بار ہاں پولیس والوں ان کو آریسٹ کرتے رہیں گے کسی اور مقدمے میں کر لیا کسی اور تھانے کی پولیس اٹھا کر لے جاتی ہے کسی اور صبح کی ایون دو پولیس اٹھا کر ان کو لے جاتی ہے تو لہٰذا اگر کسی بھی شخص کی اوپر ایف آئی آر ہو تو وہ ون سکسٹی نائن کے تحت نہیں وہ سکسٹی تھری کے تحت مجسٹریٹ کے حوالے سے ڈسچارج ہو مجسٹریٹ صاحب کے پاس جا کر وہ کہا گے جی آپ چلان منا کے کوٹ پر پیش کرو وہاں پر ایفیڈنس نہیں ہے تو مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو ہے ڈسچارج ہوں گا جو شخص مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ڈسچارج ہوگا یا جس کو مجسٹریٹ صاحب ڈسچارج کریں گے جس شخص کو مجسٹریٹ صاحب ڈسچارج کرتے ہیں اس شخص کو دبارہ سے پولیس ارسٹ نہیں کر سکتی لیکن عام طور پر لوگ پولیس والوں کو پیسے دے کر وہاں سے ریلیس ہو جاتے ہیں کیس سے نکل جاتے ہیں اور پھر بعد میں بارہا تھانوں کی بارہا ان کو ارسٹ کیا جاتا ہے حراسہ کیا جاتا ہے تنگ کیا جاتا ہے ڈیفرنٹ تھانوں کی پولیس ان کو ڈیفرنٹ جگہوں کے اوپر لے جاتے اٹھا کر تفتیش کی جاتی ہے مارک اٹھائی دھلائی ایسے بہت سے پھر تو لہٰذا اس کا طریقے کار کیا ہے کیسی ہوتا ہے ون سکسٹی تھری کے ذریعے پولیس ریپورٹ کے تحت ڈیسچارج ہو سکتا ہے ریلیس ہو سکتا ہے یا سکسٹی تھری سی آر پی سی سیکشن کے ذریعے مجیسٹیٹ صاحب ڈیسچارج کر سکتے ہیں ڈسمیس کر سکتے ہیں کیس کو پولیس بارہا ریسٹ بار بار آرریسٹ کیوں کرتی ہے سی آر پی سیکشن 54 اور 55 کے تحت پولیس والے ویگا باؤنڈ habitual offender کی مد کے اندر اس کو ریسٹ کر لیتے کہ اگر اس کے اوپر پہلے منشیات کا دادے منشیات کا پرچہ ہوا تھا یا اس کے اوپر پہلے ف آئی آر ہوئی تھی theft کی stolen property کی purchase of stolen property کی اس کے اوپر ف آئی آر ہوئی تھی کسی اور ایسے ہی offense against public کوئی ایسا جرم اس نے کیا تھا رابری کمیٹ کی تھی ڈکیٹی کی تھی extortion theft کیا تھا پولیس والوں کی رائے ہوتی ہے اس رائے کی مد کے اندر وہ CRPC section 54 اور 55 کے تحت کسی بھی شخص کو جو habitual offender ہے جس کے اوپر کبھی FIR ہوئی ہو اور وہ FIR کے اندر release ہو گیا ہو insufficient evidence یا insufficient witness کی وجہ سے تو پولیس والے دوبارہ انہی دو section 54 CRPC اور 55 CRPC کے ذری کسی بھی شخص کو arrest کرتے ہیں اب جب اس کو arrest کیا جائے گا تو سب سے پہلے وہ کیا procedure adopt کرے عام طور پر تو وہ اس معاملے کو court میں لے کر جا اپنی bail کروائے bail کروانے کے بعد وہ 561 inheritance power of high court جو CRPC کا اندر mention ہے اس کے ذریعے high court کا اندر جا کر اپنی quiesement کروائے FIR کے کہ جناب میرے پر پہلے بھی FIR ہوئی تھی اس کے ادر کوئی گواہ نہیں ملا کوئی evidence نہیں ملی تو مجھے release کر دیا اب یہ مجھے بارہا تنگ کرنے کے لیے بارہا مجھے disrupt کرنے کے لیے different تھانوں کی پولیس مجھے اٹھاتی ہے arrest کرتی ہے لے جاتی ہے پھر چھوڑ دیتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے یہ مزاق بنا رکھا ہے تو جب آپ court سے رجوع کر کے اپنی FIR کو کوائش کروائیں گے تب ہی آپ کی اس طرح کے واقعہ سے جان چھوٹ سکتی ہے otherwise زندگی بھر آپ کو پولیس بھرے اٹھاتے رہیں گے آپ پانچ دس ہزار پر ان کو دے دیا کریں گے وہاں سے جان چھوٹ جائے کریں گے پھر اٹھا لیا کریں گے تو یہ سلسلہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ court سے بری ہوتے ہو court سے آپ discharge ہوتے ہو court سے آپ equipped ہوتے ہو تو پھر وہاں پر CRPC section 403 double jeopardy کا پرنسپ پر اپلائی ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی شخص equippedal ہو گیا یا discharge ہو گیا یا convicted ہو گیا whatsoever تو سیم جرم میں دوبارہ سے اس کو سیم court میں تو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا تو لہٰذا پولیس والے پھر آپ کو اس طرح کی کسی suspect offense کے اندر جب تک ان کے بعد strong evidence نہیں ہوگی arrest نہیں کریں گے لیکن اگر آپ پولیس کے ساتھ ہی معاملات settle کر کے باہر آ جاتے ہو اور اپنا وقت بچانے کے لئے کہ جہاں court میں کیا جائیں بس یہیں دس بیس پچاس دیتے ہیں اور اپنی جان شوٹی نہیں ہے الٹا فس گئی ہے کیونکہ اس کیونکہ پولیس کے پاس وہ فائل داخل دفتر ہوتی ہے dispose off ہوتی ہے اور جب بھی اس سے ملتا جلدہ کوئی جرم ہوتا ہے تو پہلا پولیس کا target آپ ہی ہوں گے کہ فلاں بندہ سی انہیں جرم کتا ہے اب پولیس کو پتا ہے کہ یہ ملی بھقت کر کے چھوٹا ہے یا insufficient evidence کی بنیاد پر چھوٹا ہے اگر کوئی پولیس کے ملی بھقت کرتا بھی ہے تو پولیس والے insufficient evidence لکھ دیں وہاں پر چونکہ illegal ہے اس کا طریقے کار بھی میں کبھی بتاؤں گا کسی trial کے lecture کے اندر کہ کیسے اس کو proof کیا جائے anyway یہ ہمارا topic نہیں ہے تو جو شخص پولیس کے ساتھ مل ملا کر کے settlement کر کے چھوٹ جاتا ہے بری ہو جاتا ہے کیس سے نکل جاتا ہے release ہو جاتا ہے تو پھر بارہا پولیس والے اس کو پکڑتے رہتے ہیں جب بھی سیم نویت کا offense کہیں پر بھی commit ہوتا ہے تو پولیس والوں کا پہلا target وہی شخص ہوگا لیکن اگر آپ وہ target ہیں اور آپ پکڑے گئے ہیں یا آپ کا client اس طرح کے جورو میں پکڑا گیا ہے تو آپ court میں matter کو لے کر آئیں اپنی bail کروائیں bail کروانے کے بعد آپ magistrate صاحب کے پاس یا سیچ جیل صاحب کے پاس یا high court کا در 561 جو inheritance پار ہیں high court کی وہاں پر آپ question of فائر فائل کریں کہ جناب مجھے بارہاں تنگ کیا جا رہا ہے لہٰذا یہ لوگوں سے میری جان چڑھوائی جائے مجھے ان سے بچایا جائے اس فائر کو جو کہ جھوٹ پر اور بے بنیاد ہے بنیشو اندائی آف لاؤ ہے تو اس سے مجھے بریوز زمان ڈیکلیر کیا جائے جبکہ اس سے پہلے بھی پولیس والے میرے اوپر ایک فائر کر چکے ہیں اور اس فائر میں بھی میرے خلاف کوئی evidence کو witness نہیں تھا تو لہٰذا انہوں نے مجھے release کیا اب یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لئے ویڈس ایور جو ہے وہ میرے اوپر اس طرح کی الزام تلاشئے کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے آپ کو secure کر سکتے ہیں ہی ہوپ یہ لیکچر آپ کے لئے فائدہ منصفت ہوا ہوگا ایسے ہی informative ویڈیوز کو سننے کے لئے میرے چینلنر کو سبسکرائب کرنا بیل آئیکن کو پیس کرنا آپ بلکل نہ بھولیں دوبارہ حاضر ہوں گا ایسے ہی کسی اور informative لیکچر کے ساتھ تب تک مجھے اپنی دعوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام